بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ لیکچر میں ہم نے تین اپروچز پڑھی کہ سینٹرل بینک کی کریڈی بیلیٹی کیسے اسٹیبلش کی جا سکتی ہے اس لیکچر میں ہم دو اور اپروچز دیکھتے ہیں کہ کیسے سینٹرل بینک کی کریڈی بیلیٹی بڑھائی جا سکتی ہے ان میں سے ایک ہے نومنل جی ڈی پی ٹارگٹنگ اب نومنل جی ڈی پی ٹارگٹنگ سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو نومنل جی ڈی پی ہوتی ہے یعنی کہ جو مانیٹری ویلیو آپ کی پرڈکشن ہوتی ہے اس کے گروتھ ریٹ کو ٹارگٹ کیا جائے یہ نامینل جی ڈی پی ٹارگٹنگ ہے اب نامینل جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ دو چیزوں کے گروتھ ریٹ سے آتا ہے ایک پرائیسز کا گروتھ ریٹ جسے ہم انفلیشن ریٹ کہتے ہیں دوسرا پرڈکشن یا آوٹ پٹ کا گروتھ ریٹ ان دونوں کو ملائیں تو نامینل جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ بن جاتا ہے تو جب نامینل جی ڈی پی کے گروتھ کا ٹارگٹ سیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں انفلیشن ریٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ انفلیشن کی جگہ رکھا جاتا ہے اور جو پوٹنشل آوٹ پٹ کا گروتھ ہے وہ آوٹ پٹ گروتھ کی جگہ رکھا جاتا ہے تو اس طریقے سے جو نامینل جی ڈی پی کی گروتھ ہے اس کا ٹارگٹ سیٹ ہو جاتا ہے اب اس میں اگر آپ غور کریں تو انفلیشن ٹارگٹنگ سٹریٹیجی کی طرح کے کچھ فیچرز ہیں مثلا وہاں انفلیشن ٹارگٹنگ میں انفلیشن کا ایک نومیریکل ٹارگٹ سیٹ ہوتا ہے یہاں بھی ایک نومیریکل ٹارگٹ سیٹ ہو رہا ہے لیکن یہاں نومیریکل ٹارگٹ انفلیشن کا بھی ہے اور پوٹینشل جی ڈی پی کا ہے تو دو قسم کے نومیریکل ٹارگٹس ہیں اور ان کو ایڈ کر کے ایک تیسرا نومیریکل ٹارگٹ آتا ہے جس کو ایکچولی اچیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پالیسی میں لیکن چونکہ numerical target بارحال ہے جیسے central bank independence بھی ایک اپروچ ہے اس میں کوئی numerical target نہیں ہوتا لیکن inflation targeting کی طرح یہاں ایک numerical target ہوتا ہے اسی طریقے سے inflation کے اندر صرف اور صرف inflation targeting میں inflation کو target کیا جاتا ہے جبکہ nominal GDP targeting میں یا nominal income targeting میں inflation کے ساتھ ساتھ output کو بھی target کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ inflation targeting strategy میں تو ہم کہتے ہیں کہ output کا target implicit ہے اور وہ implicit کیسے ہے کہ positive inflation rate کا target رکھا جاتا ہے یہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ output کے لیے بھی کچھ نہ کچھ response policy کا رہے policy کا کچھ concern output stabilization سے بھی رہے لیکن یہاں پہ جو output کا target ہے وہ explicitly آ جاتا ہے potential GDP کے تھوہ تو اگر جو nominal GDP targeting اگر ہم کریں اور یہ target achieve ہو تو ہوگا یہ کہ اگر آپ کی output potential output سے نیچے ہے یا inflation اپنے target سے نیچے ہے تو یہ rule nominal GDP targeting کا یہ بتائے گا سینٹرل بینک کو کہ وہ اپنی policy expansionary بنا دے اور اگر inflation اپنے target سے اوپر ہو یا output اپنی potential سے اوپر ہو تو یہ indication ہے یہ ایک indicator ہے سینٹرل بینک کو indicate کر رہا ہے کہ وہ کیا کرے اپنی policy کو ٹائٹ کر دے اب اگر ایسی policy in place ہو تو اس کا فائدہ جیسے global financial crisis آیا تھا اور اس سے ایک اکنومک crisis مر جو گا تھا اس قسم کی situation میں یہ بڑا helpful ہوگا اس لیے کہ وہاں interest rate zero پہ چلا گیا تھا تو جب interest rate zero پہ ہو جبکہ سینٹرل بینک کی طرف nominal GDP target کی جا رہی ہو تو عوام کو پتا ہے کہ GDP اپنے potential سے نیچے ہے inflation اپنے target سے نیچے ہے تو سینٹرل بینک policy کو expansionary بنائے گا ہر صورت میں اگر یہ policy credible ہو جائے تو لوگ اپنی expectations کو upward side پہ revise کریں گے جب لوگوں کی higher inflationary expectations ہوں گی تو real interest rate گر جائے گا اور policy expansionary ہو جائے گی اور اکانومی crisis سے نکل آئے گی یہ اس کا mechanism ہے اب ان benefits کے ساتھ ساتھ جو کہ ہم نے nominal GDP کے دیکھے اس میں کچھ disadvantages بھی ہیں یعنی کہ کچھ costs بھی ہیں کچھ problems بھی ہیں اس policy کے ساتھ جیسے سب سے پہلا problem جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ target potential GDP کے target پہ base کرتا ہے اب GDP کا تو data آتا ہے آپ پاکستان economic survey کھولیں اس میں آپ کو پاکستان کی GDP کا number مل جائے گا آپ پاکستان bureau of statistics کی website پہ چلے جائیں اس کے documents میں آپ کو پاکستان کی GDP کا number مل جائے گا لیکن potential GDP کا number کہیں بھی نہیں ملتا یہ number basically measure ہی نہیں کیا جاتا بلکہ statisticians اس کو statistical methods لگا کے estimate کرتے ہیں اور یاد رکھیں جو چیز estimate کی جائے اس کے اندر error کے chances ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب potential GDP کا actual اور accurate data نہ ہو تو اس کی base پہ جو target set کیا جائے اس کے اندر بھی problems آئیں گے number two جو nominal GDP کی targeting ہے یہ ذرا زیادہ complicated ہے اور especially عوام کو سمجھانے کے لیے مثلا اگر آپ نے عوام کو سمجھانا ہو کہ 5% inflation کا target ہے یہ easily understandable ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ لوگوں کو کہ ہمارا nominal GDP کا target 10% ہے اس کی growth کا تو اس میں کئی cases بنیں گے کہ اگر inflation rate 4% ہوا تو real GDP growth کا target 6% ہوگا اگر inflation rate 8% ہوا تو real GDP growth rate کا target 2% ہو جائے گا تو یہ جو کمبینیشنز ہیں یہ عام عوام کو confuse کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو expectations کو anchor کرنے کی strategy ہوتی ہے وہ fail ہو جائے گی ایک اور بات کہ یہ nominal GDP targeting practice میں نہیں ہے countries کے inflation targeting strategy جو ہے وہ بہت سارے دنیا کے ملکوں نے adopt کی ہے لیکن جو nominal GDP targeting ہے یہ چونکہ countries نے practically adopt نہیں کی تو یہ successful ہو سکتی ہے یا نہیں اس کا ہمارے سامنے evidence نہیں ہے اور credibility کو establish کرنے کی last approach جو ہے وہ rogue of economist ہے اس نے دی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو central banker appoint کریں مثلا جو governor آپ appoint کریں وہ conservative ہو conservative سے مراد اس کی کیا ہے کہ وہ inflation inverse ہو یعنی کہ وہ inflation کو dislike کرتا ہو بندہ ہی آپ ایسا appoint کر دیں جو inflation کو پسند ہی نہ کرتا ہو اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہاں conservative کی term روگاف نے چکے use کی تو ہم وہی use کر رہے ہیں otherwise جو اس کا مطلب تھا اس کے مطابق زیادہ appropriate word جو ہے وہ tough ہونا چاہیے کہ آپ ایسا governor appoint کریں جو inflation پہ tough ہو یا hawkish behavior اس کو اس کا یعنی کہ آپ اسے کہیں وہ inflation hawk ہو inflation کو ہر صورت میں control کرنا چاہے تو ایسا بندہ آپ appoint کریں تو اس سے لوگوں کے نزدیک central bank کی credibility بڑھ جائے گی کہ بھئی بندہ ہی ایسا آگیا جو inflation کو پسند ہی نہیں کرتا وہ ہر صورت ایسی policy بنائے گا جو inflation کو control کرے گا اب اس سے فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ time inconsistency problem ختم ہو جائے گا کیونکہ time inconsistency problem یہ تھا کہ long run میں price stability ensure کرنی ہے central bank short run میں اس سے deviate کر کے کسی اور objective کو achieve کرنے کے لیے policy بنا دے اب بندہ ہی ایسا appoint کر دیا جو price stability کو ہی like کرتا ہے کسی اور چیز کو like نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر time inconsistency problem کا شکار نہیں ہوگا پھر جو inflationary expectations ہیں لوگوں کی چونکہ لوگ بھی تو یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایسا بندہ appoint ہو گیا ہے تو anchor ہوں گی expectations لوگ اپنی expectations کو revise کریں گے کہ اب ایسا بندہ central banker آ گیا ہے اب economy میں inflation rate ایسا ہوگا جب لوگوں کی expectations revise ہوں گی تو actual inflation rate بھی stable ہو جائے گا لیکن اسی کا ساتھ میں ایک disadvantage یا problem کہہ لیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی economy میں آپ کی society میں آپ کے ملک میں democracy ہے تو یہ ہو سکتا ہے democratic principles کے against ہو جیسے ہم کہہ رہے ہیں ایک ایسا بندہ appoint کرے جو public سے زیادہ inflation کو dislike کرتا ہو یہ basically rogue off کا مطلب ہے جبکہ democracies میں یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ بندہ appoint کریں جو لوگوں کی expectations لوگوں کی جو liking اور disliking ہے اس کے مطابق decision لے تو democracy کی requirement ہے کہ لوگوں کی خواہش کے مطابق decision ہو جبکہ rogue off کی suggestion کے مطابق آپ ایک ایسا بندہ appoint کریں جو لوگوں کی خواہش سے بھی زیادہ inflation کی اوپر ساخت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ conservative central bank کی appointment کے بہت سارے benefits بھی ہیں لیکن democracy کے اندر یہ challenge بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے democracy کے اندر practical نام بھی ہو thank you